آپ کے جی کہاں دماغ ہے آپ کا بگر کلمہ پڑے کوئی مسلمان بھی ہوگا ہے کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں شادی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے خوشی خوشی سمجھتے ہیں نا خوشی کیا ہوتا ہے دونوں کا راضی ہونا اور راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں داکھی لوگ کلمہ طیبہ پڑھا کچھ لے جاتا ہے تاکہ سچے دل سے اسلام قبول کر کے دونوں کی خوشی سے راضی ہو جائیں اور سنت آدھا ہو جائے اس کو شادی کرتے ہیں بگر کلمہ پڑے کوئی مسلمان ہوتا ہے جب شادی کرے گا تو بلدادی میں کلمہ پڑھا جائے گا تب ہی تو جاگے اس کی شادی کی جائے گی وہ اسلام میں آگے تب ہی تو شادی ہوگا اس سے کہاں کہاں سے آپ لوگ ایسے سے باتیں کرتے ہیں اس لئے منطق پڑھو منطق منطق نہیں پڑھو گے نا تو سب لوگ تم کو فساد یہ دے گا ٹھیک ہے منطق پڑھو گے باتیں کرنے کے لئے معلوم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب منطق پڑھو گے نا تو کوئی وہابڑا تم کو ہرا نہیں سکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو سچا کرنے کے لئے منطق کا ہونا جروری ہے منطق نہیں ہے تو تھک جاؤ گے بگر کلمہ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا نبی پہ ایمان لانا ہوگا ہاں کہ ہمارے آخری جمعہ نبی ہیں اللہ رسول پہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے آسمان کی کتابوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے جب تک عقیدہ صحیح نہیں بناو گے کلمہ نہیں پڑھو گے مسلمان نہیں ہو سکتے لاکھ کوئی قرآن پڑھ لے کلمہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کیوں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اب